بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کے شب صحیح فرید ویلکم کرتا ہوں آپ کے چینل دیس یہاں ڈیس پیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظل و کرم سے آپ سب بھی ہستے مسکراتے اور ٹھیک تھاک ہوں گے تو پیارے دوستو آج ہم بنائیں گے انتہائی مزدار خستہ اور سستے ترین خلیفہ نانخطائی بسکٹ اور آپ یقین جانئے کہ ان بسکٹ کا جو ذیکہ ہے اتنا کمال ہے کہ بڑی بیکریوں کے مہنگے بسکٹ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان مزدار سے نانخطائی بسکٹ کو ہم نے بنانا کس خاص طریقے کے ساتھ ہے اور کون سی خاص چیزوں کے ساتھ بنانا ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل اور اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل ایک کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہمارے نیو ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیں جی بنانا شروع کرتا ہے مزدار سے خلیفہ نانخطائی بسکٹ کو تو بسم اللہ الرحمن جی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کب گھی کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس کو جی ہم رکھ دیں گے آپ تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں تو تب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے ایک بال لے لیا ہے اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے جی ڈیڑھ کب میدہ تو میدے کو جب بھی پیارے دوستو آپ نے شامل کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے سے چھان کے شامل کرنا ہے میدے کو بغیر چھان ہوئے آپ نے بالکل بھی نہیں شامل کرنا تو یہاں پہ جی ہمارا جو میدہ ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور دوسری چیز جی اس میں ہم شامل کریں گے ادھا کب بیسن اور بیسن کو بھی ہم نے اچھی طرح جی چھان لینا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو بیسن کی گھٹلیں ہیں ان کو ہم ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے اچھے سے مکس کرتے ہوئے چھان لیں گے تو یہاں آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بیسن ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے تو بیسن کو شامل کرنے کے باجی اب بریاتی ہے اس میں چینی شامل کرنے کی تو پیارے دوستو یہ جو چینی ہے یہ میں نے ایک کب سے تقریباً دو ٹیبل سپون جو چینی ہے وہ کم لی ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح جی گرینڈ کر کے بیس لیا ہے تو یہ جی چینی کا جو پوڈر ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے چھلنے کے ساتھ چھان لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو چینی ہے جی اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور یہ جو آپ بقیہ سابے چینی دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم نے شامل لیں کرنا جی اس کو ہم سیٹ پہ کر دیں گے اور اب اس میں جی ہم شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون جی بیکنگ پوڈر اور ساتھ ہی جی اس میں ہم ایک چوتھائی ٹی سپون بیکنگ سوڈا جو ہے یہ شامل کر دیں گے تو تمام چیزوں کی شامل کرنے کے بعد اب ہم ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں گے اور یہ جو ہماری تمام چیزیں ہیں اب ان کو ہم اچھی طرح جی مکس کر لیں گے تاکہ اس میں جو تمام چیزیں ہیں وہ میدے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس میں یک جان ہو جائیں تو اب اس کو جی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم جی نان خطائی کا ذیکہ بڑھانے اور اس کو مزدار کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سے جو بادام ہیں یہ شمل کریں گے تو یہ آپ جی میں نے کچھ بادام لے لیا ہے اور اب یہ آپ جی ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہماری جو بادام ہیں ان کو ہم چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے باریک باریک ذرا کار لیں گے ایک بادام کے تقریباً تین سے چار جو ٹکڑے ہیں یہ ہم نے کر لینے ہے تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سارے بادام ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے کار لیا ہے اور اب ہم جی ان باریک کٹے ہوئے جو ہمارے بادام ہیں ان کو ہم شامل کر دیں گے جی میدے میں تو باداموں کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم شامل کریں گے آفرچی گھی اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارے جو کھی ہے یہ اچھی طرح جی تھنڈا ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ ہمارے جو گھی ہے اس کو ہم چمت کے ساتھ جی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو گھی کو جی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب یہ جو ہمارا گھی ہے جی یہ ہم شامل کریں گے اس میدے میں تو گھی جو ہے یہ ہم نے جی سارا ایک دم اس میں شامل نہیں کر دینا بلکہ جو گھی ہمارا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شامل کریں گے اور اب ہم جی ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو گئے یہ جو ہماری تمام چیزیں ہیں ان کو ہم نے اچھے سے مک کرنا ہے تو پیارے دوستو ہر چیز ڈیٹین کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ ریسپی کو گھر میں ٹرائی کریں گھر میں بنائیں تو آپ کی جو ریسپی ہے وہ بالکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو اس میں خراب ہونے کے کوئی بھی چانس نہ ہو کیونکہ جب آپ کوئی بھی چیز محنت کر کے بناتے ہیں اگر وہ خراب ہو جائے ایک تو آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے دوسرا جو بھی آپ اس پر خرچہ کرتے ہیں وہ سارا آپ کا ضائع ہو جاتا ہے تو اسی لئے آپ جو ویڈیو ہے آپ اس کو مکمل دکھا کریں ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ مس نہ کیا کریں تاکہ جب بھی آپ گھر میں کوئی چیز بنائیں تو آپ کی جو چیز ہے وہ بالکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارا جو مسچر ہے یہ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں جو گھی ہے یہ ہم نے اور شامل کرنا ہے تو تقریبا جی اس میں ہم نے دو کھانوال جو چمچ ہیں گھی کہ یہ اور شامل کر دیئے ہیں اور اب اس کو ہم مزید جی اچھی طرح سے آتوں کے ساتھ مکس کر لیں گے تو پیار دوسرا جب تک ہماری یہ جو ڈو ہے یہ بن کے تیار ہوتی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی آپ نے لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے تو پیار دوسرا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ ہماری یہ جو ڈو ہے یہ بلکل جی تیار ہو چکی ہے تو اب اس کو ہم ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے پریس کر کے اس کا جو پیڑا ہے یہ ہم نے بنا لینا ہے تو یہاں بھی ہم نے ڈو کو اچھے سے ریڈی کر لیا ہے اب یہ جو ہمارے ڈو ہے اس کو ہم بال میں رکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون جو گھی ہے یہ بچ چکا ہے تو اب اس کو ہم سیٹ پہ کر دیں گے اور اب بریاتی ہے جی ہمارے یہ نان خطائی بسکٹ بنانے کی تو اب ہم جی ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے جو ہمارا یہ مکسچر ہے اس کو ہم تو لیں گے اور اس کو جی ہم نے پہلے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے اس طرح سے پریس کر لینا ہے تو پریس کرنے کے بعد جی اب اس کو ہم اچھی طرح سے اس کی جو بسکٹ والی شیپ ہوتی ہے اس کو ہم نے یہ دے دینی ہے تو پیارے دوستو یہ جو بسکٹ ہے نان خطائی یہ میں ذرا بنا رہا ہوں جی بڑے سیز کے باقی اگر آپ چاہیں تو اس کے جو بسکٹ ہیں وہ چھوٹے سیز کے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو پسند ہو آپ کو اس کے گول شیپ پسند ہو یا پھر چورس ہو جس طرح کہ بھی آپ کو پسند ہو بسکٹ وہ آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے جو بسکٹ ہیں یہ ان کو ہم بناتے جائیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے بسکٹ ہیں جی ان کو ہم نے ایک ٹرے میں رکھتے جانا ہے اور پیارے دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ہر بسکٹ میں بادام کے تقریباً دو سے تین پیس جو ہیں وہ ضرور آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو ہمارے سارے بسکٹ ہیں یہ الحمدلہ میں نے اچھی طرح یہ تیار کر لیا ہے اور ابھی بھی ہماری جو ڈو ہے یہ تھوڑی سی بچ چکی ہے تو اس ڈو سے ہمارے درمیانے سائج کے تقریباً چار سے پانچ بسکٹ ہیں وہ اور بن جائیں گے تو ابھی ہم جو ڈو ہے اس کو سینٹ پر رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک انڈے کی جو زردی ہے یہ لے لی ہے تو اس کو ہم اچھی سے پھینٹ لیں گے اور اس کے بعد برش کے ساتھ یہ جو ہماری انڈے کی زردی ہے اس کو ہم نے تمام بسکٹ کے اوپر لگا لینا ہے تو پیارے دوستو جب بھی آپ نے بسکٹ کو ٹری میں رکھنا ہے ان کے درمیان تقریباً آدھے انچ کا جو فاصلہ ہے وہ آپ نے ضرور رکھنا ہے کیونکہ ہمارے یہ جو بسکٹ ہے جب یہ بیک ہوں گے تو یہ مزید پھول جائیں گے تو یہاں بھی جنٹے کی زردی ساری میں نے لگا لی ہے تو اب بریاتی ہے جی اس کے اوپر ان کو مزدار اور خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑے سے باری کٹے ہوئے جو بادام ہیں یہ لگانے کی تو اب یہ جو ہمارے سارے بسکٹ ہے جی ان کے اوپر ہم جو بادام ہیں باری کٹے ہوئے یہ سارے لگا لیں گے تو پیارے دوستو اگر آپ چاہیں تو بادام کی جگہ اس کے اوپر چارے مغز بھی لگا سکتے ہیں تیل بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو یہاں بھی جی اللہ حمدلاللہ ہمارے جو بسکٹ ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں بیک ہونے کے لیے ان کو ہم تقریباً چالی سے پینتالیس منٹ کے لیے دم والی آنچ پہ ان کو ہم نے بیک کر لینا ہے تو یہاں پہ چالی سے پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری یہ مزدار سے خستہ خلیفہ نانخطائی جو بسکٹ ہیں یہ مکمل اچھے سے بیک ہو چکے ہیں اور اب ان کو ہم اچھے سے تھنڈا کر لیں گے تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری یہ مزدار خستہ اور سستے ترین جو خلیفہ نان خطائی بسکٹ ہے یہ بالکل اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب ان کو ہم پریڈ میں سرف کر لیں گے تو پیارے دوستو آپ نے بھی ان مزدار خستہ اور سستے ترین خلیفہ نان خطائی بسکٹ کو میرے طریقے سے گھر میں ایک بار ضرور ٹرہ کرنا ہے اور آپ یقین جانئے کہ ان کا جو ذیکہ ہے یہ انتہائی کمال کا ہے تو اب میں آپ کو ایک جو بسکٹ ہے یہ توڑ کے بھی چیک رہاتا ہوں تو یہاں بھی جب دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہ مزدار سے خلیفہ نان خطائی بسکٹ کتنا زبردست اور خستہ بن کے تیار ہوئے ہیں تو پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کے مری آج کے مزدار سے خلیفہ نان خطائی بسکٹ کی ریسپی ہے یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیرسہ کمنٹس بھی آپ نے ضرور کرنا ہے ملتے ہیں یہ مزید کسی اچھی اور نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ